بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجی چینل کی طرف سے آج میں آپ کو وہ دعا بتاؤں گا جو صبح کی تیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس دعا کو آپ یاد کر لیں اور صبح ایک بار کم سے کم اس کو پڑھ لیا کریں عبد الرمان بن عبزہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے اور جب شام کرتے تو پڑھا کرتے تھے اصبحنا کیا یہ اصبحنا علی فطرات الاسلامی علی فطرات الاسلامی وعلی کالیمت الاخلاصی وعلی کالیمت الاخلاصی وعلی دینی نبی جینا نبی جینا نبی جینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ملتی ابینا ابراہیما حنیفا مسلما وما کانا من المشریقین پھر اکبر پڑھ لیں اصبحنا علی فطرات الاسلامی وعلی کالیمت الاخلاصی وعلی دینی نبی جینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملتی ابینا ابراہیما حنیفا مسلما وما کانا من المشریقین اس کا مطلب ہے ہم نے صوبوں کی فطرت اسلام پر کلمہ اخلاص پر اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو یخصو مسلمان تھے اور وہ مشریقوں میں سے نہیں تھے مسند احمد کی حدیث ہے پندرہ ہزار تین سو ساٹھ آپ لوگ یہ یاد کر لیں اور صبح کے ٹائم کم سے کم ایک بار یہ پڑھ لیا کریں اگر یاد نہیں بھی ہوتی تو میری ویڈیو کھول کر میرے ساتھ ایک بار کم سے کم صبح کے ٹائم اس کو پڑھ لیا کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے